اگر اللہ باپ کی مدد اگر اللہ اگر آپ کی دیوی کو شفا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت سروح نہیں سکتے اور اللہ بھرنا چاہے تو میرا باپ کو شفا دینا اسٹنپ پر بھی لکھتے یہ دینے کو تیار ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے باگر کے ہاتھوں علاج ترانے دا کیا قابل ہے اس کے بعد میری یہ ذنبباری کو دارنٹی ہے کہ میں بھرنا سل بھی کھا بھی کھا بھی کھا بھی کھا علاج کر لی ہے علاج کر لی ہے اس دوری کی مجھدگی میں برانے یہ کرون بھی ہونا الحمدللہ عزیز اللہ علیہ وسلم وہ بچیں گے اور نیا کوئی جاتو کوئی خبیص نہیں آسکت یہ میری اپنی پہلی کچھ سور کرکلکلیشن ہے اور میں میں اللہ کو گوہاں تک ادھا ہوں کہ آج باہنسٹھ سال کی عمر ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن میں نے دیکھا قبلی کے سامنے والے میں نے کبھی کو چھوڑ لیتا ہے میں نے کبھی کو سرکٹا لیتا ہے میرے آخدانے پہ الحمدللہ بہت کچھ ہے آنے والے حاضری والے بلتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی آنے کو کوئی اللہ کا ولی میں نے دیکھا ہے کوئی جنات میں نے دیکھا ہے اور اللہ نے چاہا تو میں نے بے تہاشا جنات جنات کی جیل پہ بند کر آئے بے تہاشا جنات 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 نے کوئی جیل پہ بند کر آئے تافیہ سے جنات ہے جو غیر مذہب تھے میرے پاس آنے سے پہلے میں نے پروردگار کی قدم سے اللہ نے چاہا تو ان کو قرمہ کر آئے اور پھر میرے اللہ نے چاہا تو ان کو میں نے اپنے پیارے باپا کو بہوانی کوئی آنسان پہ بند کر آیا اور پھر میرے باپا نے اگر اجابت دیا جہاں ہوں پہلے پہلے کچھا میری پہلی کوشت ہوتی ہے کہ جنات کو یہ جیل پہ بند کر آئے اور وہاں جو ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں اچھا جن کے حوالے نیاز سب کا گھڑتوں میں نے آج پر انکر ہوئی جو حضرت عیسیٰ عمر عیسیٰ یہاں سے لے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی قسم انکر ہوئی لوگ کے تینس چادر کے ساتھ دو سرکار بوسپا کے مریض فاجہ غریب دواز کے ہوتے سے دو بھائی مریض و دین و مریض جب سے یہ تعدہ رہیس کمرے میں وہ رہتے ہیں یہ ایک سچائی قرآن دروا ہے سالی دنیا ہے اور یہ بھی ایک سچائی الحمدللہ میرے اللہ نے چاہا میرے اللہ نے چاہا اور یہاں بیٹھ دی امریکہ میں چھڑے لکھا بندے کے جسم سے امریکہ میں لیڈیز کے جسم سے نکالی اور رحمان کی ہماری رضیہ نامتہ نے بھارت سے نہیں لندن اللہ نے چاہا تو لندن میں بھی چھڑے لکھا لندن میں بھی چھڑے لکھا امریکہ میں بھی بیٹھ آشہ علاج کیے انڈیا میں بھی علاج کیے انڈیا میں باہروں کی کبھیلوں وہاں پہ لائیں بھی علاج کیے ہمڑو بجتی نت تو کراچی سے ہٹتے بھی علاج اللہ نے کروا ہے دوبئی شارجہ میں علاج کیے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لاہور پنجاب میں بیٹھ آشہ علاج کیے ٹھیک ہے یہ علاج میرے اگلہ نے کروا ہے میری ساتھا سے اگر میرے میں طاقت ہوتی ہے آپ سب سے میرا بیٹھا معذوری بٹھانا ہے میرے میں طاقت ہوتی ہے تو یہ میرا بیٹھا میں تو ساڑھے آٹھ سال سے بابا نہ ہوں یہ دس سال کا ساڑھے دس سال یہ معذوری ہے اور شاہدی سے پہلے سے اس کی باب تو معذوری کی عادت میں میری گوہ بھی نش پڑتے ہیں سمجھانا کیا ہے پبلک کے سامنے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا باپا ہوں تو وہ غلط ہے میں کچھ نہیں ہوں بغیر اللہ کی باپا میں سب کچھ ہوں الحمدللہ میرے اللہ چاہے اور میرے اللہ کسی کو شفا دینا نہ چاہے تو میرے باپ کی طاقت نہیں میں کسی کو شفا دیں میں ان کو بھی کل سورہ یاسین کا ترجمہ سنایا ہے کہ میرے اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیاں مل کے آپ لوگوں کو فائدہ دیکھا چاہے نہیں دے سکتا اور اللہ فرماتا ہے ساری دنیاں مل کے آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے اللہ فرماتا ہے نہیں دے سکتا جب تک میرے چاہے یہ تو اللہ ہے دوسرا عجل میں فرض کرو کہ میں اپنی جتنے بھی علاج ہیں آج تک الحمدللہ کسی میں کوئی علاج کے اندر کوئی ٹوپیٹ راما کسی قسم دار کوئی ٹوپیٹ ڈائریکٹ ایک ایک چیز ایک رہے ہیں اگر میں نے ہوشیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کی ہو تو خدا کی قسم میرا اللہ کہتا ہے لانت اللہ علاقہ سے بھی جھوٹا پر اللہ کی لانت کیا کہا میں نے تو جب میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور میں غلط بیانی کر کے غلط چیزیں کر کے غلط اپلوڈ کر کے میری ماما کرم کا تو اللہ مجھے ضلیل کرے راضی ہوگا تو میں اللہ کا شکر عضا کرتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کبھی تسجیات نہیں کی کبھی چھلے نہیں کٹے کبھی قبر سطحوں میں پڑھائی گئی تو میرے سونے لارش آباز کل اندر نے ایک لمحے میں نام دیا ہے میرے مفیر صورت کرتی تاہر میں من ستائیس حجم کو دیا آیا تو یہ جو آیا نا یہ اللہ نے چاہا تو ہوا میری چاہا تو میں نے کبھی کسی اتنے میں پیر خانوں کو جانتا ہوں میں کتنے باباوں کا تعلیم بھی ہو لیکن کبھی کسی کو نہیں بولا کہ مجھے کوئی پڑھائی دے تو میں چاہاں میرا کبھی کسی سے میں نے لب نہیں ہو کسی کہا تو یہ کام جو مجھے دیا ایک لمحے میں اللہ نے دیا ٹھیک ہے اچھا اب جو اللہ نے کرنا تھا وہ اللہ نے کیا مقصد مزاد کرنے کا یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی وڈیو لوگوں نے دیکھی ہو اور اگر یہ سمجھتے کہ میں کچھ ہوں تو وہ بہروانی کر کے ہاتھ چھوڑتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں اگر اللہ اور اس کے پر باق اور میں سوڑے ولیوں کی مدد ہے خدا کی قسم میں بڑے بڑے آمیروں کے بڑے بڑے حرامی ہندووں کے بھاری ہیں اللہ چاہے تو بڑے بڑے ہندووں کے اوپر میں بھاری ہو بڑے بڑے جو مسلمان ہیں جو مسلمان جو جادو کرتے ہیں جو مسلمان جو بڑے بڑے علاج کرتے ہیں فی صلی اللہ کے نام پہ اور اگر وہ اتنی سی بھی کسی انسان کو تقلید دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہی جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہیں اگر آپ اللہ کے نام پہ فی صلی اللہ علاج کر رہے ہو اور آپ کسی کو حذیت دے رہے اور تقلید دے رہے تو میرے آقا نے فرمایا آپ مسلمان نہیں ہو اگر کوئی جادوٹوں نے کرتا ہے میں کوئی معاملات سکھا ہے اس طرح کے عملیات کے خدا کی قسم بھا کے کہتا ہے بڑی راتوں میں اس کو مقصر کرتا ہے تو میں ساری کریمی اللہ دوں ان کے علاج کی قلب سات گھنٹے کوششیں سامنے پڑھا کم وہ بیش تین گھنٹے کی ویڈیو ان کو بتایا فون پہ کیا آپ مجھے جاو میرے کا مارکٹ بھی کرتا ہے کل میں نے میرا عزا کا واہ دو دن سے جو علاج کرنے میں احران ہوں کہ جس کے نے خضرناک اس بچے کا علاج کیا جو پنجاب شبو کرا سے آیا تھا اپنی بیوی کے علاج کے لیے آیا تھا اس کی سانس کا علاج کیا اس کی سالی کا علاج کیا اس کی بیوی کا مسئلہ تھا وہ نے ویڈیو پر مجھے باقیادہ ویڈیو پر دی ہے تو میں نے ان کو کراچی گرویا فالدہ نے کرم فرمایا انسان ہے ہو سکتا ہے کہ شورناہ کا ماں آجاتی شورناہ کا کام میں ماں آجاتی ہو سکتا ہے ماں سکتی نہیں بیٹی کو لیتا یا نہیں شادی والی بیٹی ساہا ہے لیکن اللہ نے اس بچے کو شفاہ دیں گے تھی اس کا شفاہ اس کا نام تھا غلام خویس میں حیران ہوں تو اس کے اندر جو مخلوق تھی وہ دیکھنے جلسی تھی مجھے دیکھنے جلسی تھی تو اللہ نے مدد کی اس کے ایک نیز دوروں نکلے ڈیڑھ گھنٹہ اگر ویڈیو بنانے میں لگایا تو تین گھنٹے اور بھی دو گھنٹے لگے ان کو اس کا سب جانے میں بلانے میں لانے میں اس کی اگر تین گھنٹے کی ویڈیو بنی ہے تو چار گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے مزید لگے سامنے بیٹھا اور اس کو پوچھو کہ اس درمیان میں نے چھے بجے سے لے کہ ایک بجے تک سات گھنٹے میں میں اپنے گھر سے کوئی چائے وغیرہ کوئی چیز کھانا پینا تو مجھا ہے اپنا گھرے میں پوچھو میں ایک بجے تک ان کے ساتھ مجھے اب میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ اگر میرا اللہ نہ چاہے تو شیفہ ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات کہ میں نے ابھی تک ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارا میں نے علاج کر دی کلوز نہیں بولا ہے میں ہر ایک علاج کے بعد چاہے علاج اول تو اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے ہزار علاج کی ہیں یا ہزار سے زیادہ علاج کی تو میرے آفتنے گئے ورے کیے کہ اب تک مجھے گنتی پر دس لوگ لیے جن کا علاج میں نہ کرتا وہ بھی اللہ نے نہیں چاہا ہزار سے زیادہ علاج کی ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مہر سے دس علاج ہوں گے جس میں آج یہ بھی شامل آنے علاج نہیں ہوا نا تو سامنے ہو جائے تو اللہ چاہے تو ہو جائے لیکن اس فقت کو نہیں ہے کیونکہ تین دن تک تو میں ایک حفظ مجھے کھانا دیکھیں تین دن کے بعد اس بات کہاتے ہیں کہ ہوا ہے ہمیں ہوا اچھا تین دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے اس کو بھی بتایا سب جانتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندرہ دن کے بعد دیس دن کے بعد کوئی پورانا نکل آتا ہے ایسا ہی ہے تو پورانا نکل آتا ہم نہیں ہوتا ہمیں علاج ختم نہیں کیا ہم نے تو علاج ہمارا چھوڑا چھوڑا ہمیں بات میں بھی کرتے ہیں الحمدللہ پندرہ دن بات بھی کوئی آتا ہے وہ پورانی کو چیزیں رہ جاتی ہے ہم کو درائیں گے ہم نے نکالے لیکن اب بات یہ ہے کہ جب مریض علاج نہیں کرانا چاہے تو کیا میں زبزن سی ناش کروں گا نہیں نمبر دو اب کوئی بندہ جس کو میں نے پوری یقین کے ساتھ بولا تھا اللہ اور رسول اللہ پاک کے حوالے کر پھر جب مجھے پتا چلا کہ یہ باپا کا مریض ہے گوستا کا مریض اب میں نے بولا کہ اب تو گوستا کے بھی حوالے کر کیا ان کی ذات کے ہوتے میں ان کے حوالے انہوں نے اپنی فیملی کو کیا کیا میری طاقت ہے میں کسی کو فائدہ جانا نقصان دے جن کے حوالے میں نہیں میری کوئی مقام ہے یہ تو خود انہی کا بندہ انہی کا بندہ لوگ جلالی سرکار پہ جا رہے ہیں کل تیر مہینے لگا رہے ہیں وہ جلالی بابا اگر اللہ کے کرم سے وہ شاہ کی بابا پیارے اللہ کے کرم سے مجھے گنار کا عزت دیں اور یہاں آگے ایک مرتبہ محشبہ ہوتی تو میں یہاں سے یہاں بیٹھ کے میں ان کو درخواست لگاتا ہوں سرکار میں میں کہتا ہوں شاہ کی بابا سے جلالی سرکار کر کہ سنتار یہ بچارے بیوی بچے والے اتنی اشکت کر کے آپ کے روزے پہ آتے ہیں خیر فرما دیجئے پہلی دور اور پھر یہاں آگے اگر کسی کا کرم ہوتا تھا یہ نہیں گولتا کہ ہم نے کیا میں نے کوئی سرکار آپ کی مہنونی آپ نے گئی نوری شاہ بابا جو مدد میں خلقت جاتی ہیں وہاں سے الحمدللہ اللہ کے قلب سے نوری شاہ بابا مدد فرماتے ہیں کسی کے نصیب میں خیر ہوتی آجاتی بڑے بڑے اللہ کے بابا اچھا میری کوئی طاقت ہے کہ محمود شاہ غزی بابا محمود شاہ غازی بابا عزیز آباد کے اندر میری کوئی طاقت ہے کہ ان کے مدار کے بار فجر کے بار ان کے مدار کے چبوکرے میں بچے کو اللہ کے ملے کی تینک ہے بچے کے لئے مجھے بلایا اب بچے کو یہ لوگ جو تھا جس تقلیف کے اندر تھا تو بچہ اس تقلیف پہتا مزار کے اندر لے جاتے تو سیٹ مزار سے باہر نکالتے تو وہ چھے چھے آٹھاڈ رنگوں کو فکر دیکھتا تو مزار سے نہیں نکالتے مزار بینوں نے کھلا رہا میرے تاکہ تو مزار کے اندر بیٹھا ہوا ہے میرے سرکار بیٹھے میں میں بڑی بڑی طاقت ہوا بیٹھ ہی ہے میں اس بچے کے راچ کروں ہوا لیکن انہوں نے کروایا میں نے انہوں نے کروایا ہے لیکن اجازت لیکن سرکار اجازت لیا ہے میں چھوٹا اگر ہوں تو آپ کے ذل میں میں پچاسوں دفعہ میں مصرل غاضی کی بولا کی بلماس کیا ہوں میں تو مانگتا ہی نہیں اللہ کے بلی ہوں یہاں بھی آج موجود نہیں ہے بچلچہ جی کا حدیب بابا سے ملے مجھے رفات وہ اس کا یہ جو سر پراز ہو نہیں سماتا مجھے بتا ہے میں کسی بچلچہ جی بابا کے پاس علاج کر رہا ہوں وہاں فاتحہ پڑھنے تو کوئی بیچاری مجھے ملے گی گئی مورت تو اس کے خاندان کا وہ ادھر آئے گا اور آج اسی کے خاندان کے ایک بچہ اللہ حمدللہ علاج ہی کا مجھے بتا یہ بچہ آج علاج کر رہا ہے یہ بچہ آج علاج کر رہا ہے ان کو پوچھو ان سے پوچھو کہ تم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے میری قبر میں نہیں جانا ہے ان سے پوچھے کوئی اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ میں خود تو کلندر نہیں ہوں اوہ لال شاہباز کلندر تو کیا بات ہوں کیا شان ہے وہ جب چاہے جو چاہے جس کو چاہے جس سے چاہے آتا کریں انہوں نے مجھے ایک لمحے میں بنا دیا آپ بتاؤ کہ کیا میں کلندر ہوں کی طاقت ہے کہ میں وہ لوگوں کو کل سے علاج کرے گا آج چاہ آج سے علاج کر رہا ہے بیٹا یہ بچہ بلتا ہے اس کو کچھ ہو اس کو بھی ایک ایک لمحے میں ایک ایک منٹ کے پہلے پہلے ہرسے میں دونوں بابا بنے ہیں یہ میرے مرشد کا مرید یہ ہے میرے مرشد کا مرید یہاں پہ تو بابا گری میں دیتا ہے اس کو ہوں الحمدللہ اس کی ایک ہوتھ ڈاڑی ہو میرے باپا کا پٹا اس کے گلے میں ہو ایک منٹ میں اس سے بابا گری لے لے میں دیتا ہوں فرید میں آئے مرد کا بچہ کریں لوگوں کی خدمت علی اللہ نے ساید دنیا کے لوگوں کو بنتا ہوں جس کی ایک ہوتھ ڈاڑی گلے میرے باپا کا پٹا اللہ اور رسول پاک کے کرم سے ان کا کرم ہوگا ایک منٹ میں بابا ان کا کرم ہوگا تو میرا نہیں آپ بولا آپ تم نے بولا تھا علاج سے میرے بولتا ہوں تو ان کی حوالے کرو یہ سامنے بیٹھیں علاج سے پہلے ان سے کہا کہ بولو اللہ اور رسول کے حوالے اپنے آپ کو کیا سمجھ میں آرہی یہ بات ساتھ گھنٹے کی محنت کے بعد یہ بچے نے میرے کو اس کو پتا ہے میں ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو بنانا ویڈیو اپلوڈ کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے وہ یوٹیو سے کوئی پیسے آ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل ابھی منٹرائز ہوا ہے دو مہینے بھی نہیں لیکن اس میں پائنٹ تھائٹی نائن ڈولر ہیں آدھا یعنی کہ تین سو روپے بھی نہیں ہے اس میں لیکن میرے نین لیے وہ بھی وہ شو کرتا ہے میں نے نین لیے تین سو روپے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کالی سے اس سے پہلے بتا نہیں کتنے تم نے انگر کر لی ہو وہ بھائی وہ دیکھ رہے نا ٹھیک ہے اچھا اب کام کی بات کیا ہے کہ یوٹیوب پہ میں زبانے سے ڈالتا ہوں ویڈیو فیس بک پہ ڈالتا ہوں مقصد کیا ہے اپنی واوا نہیں کرانی کہ آپ دیکھو آپ کے گھروں میں پرولوں میں اللہ کے باس سمٹی اور علاج کروانے ہاں کتنے لوگوں کے علاج خدا کی قسم میں سے کی ہے جو علاج کروانے لے کے آرہا ہے شوہر کو بیوی کا علاج ہو رہا ہے بیوی کے لیے آرہا ہے شوہر تو ہو رہا ہے بیٹی آرہی ہے تو ماں کا علاج ہو رہا ہے یہ مثال پرسو کی تو موجود ہے جو پجاب سے بندہ آیا پجاب میں بابوں کی کمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساپ مولم ہے اس کا کیا حال ہے ایک آدمی میں پیٹ کے دردے اس کی بیوی کو تقلیف کرنا کوئی دوائیں لے بھاگے گا ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے کو کچھ تقلیف ہیں سمجھنا نہیں یہ بات ڈاکٹر کے باز پر جائے گا جس کو تقلیف ہو وہ یہاں تو اللہ نے مدد فرمائی وہ لائے اپنی بیوی کو اللہ نے اس کو شباہ دینے دی ہو دی یہ بچہ پڑے جاؤں ابھی ہم اس سے بتا ہے کہ آپ میرا علاج کریں کچھ بھی ہو کیا بلتا ہے علاج کرنا سے پیٹے ایک بات آئی اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے میرا کو بولا کہ آپ روٹیو ڈیلیٹ رکھو تو اس لیے میں منہ کر رہا ہوں تو میں علاج نہیں کر رہا اس کو ایسا لگتا ہے بات کیا ہے اس نے اس کو شام پورا تو اس کو دم من سد دیا گئے اس نے بولا یہ ابھی سیٹ نہیں ہو تب یہ سیٹ نہیں ہونے کا مقصد ہے کہ ابھی ہن کم لے یہ بات کو سوچتے ہو یہ بچہ دہی دفعہ ہیسا ہوگا اس نے علاج کرا اور اس سے مکمل نہیں بہتا کوئی آکے میں مجھ سے کہتا ہے بابا میں نے کوشش کر لی پوری نہیں ہوا اب آپ کی طرف ریفر کیا آپ دیکھیں میں نے کہا بیٹا بلکل میں نہیں پریشان ہوگا اگر تم سے کوئی کام مکمل نہیں ہوتا تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جب اللہ سے مانگا اپنے جیسے مانگا میں نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اوپر اور میرے بچے نیچے نہیں میرے براہ اور اگر ان میں سے تیرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے زیادہ محفت تیرے سے زیادہ محشبت کرے زیادہ میلت کرے تو دینے والا ہے نہیں حصہ دینے میں حصہ کرسکتے ہیں لیکن اگر کوئی کام میں کرس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو میں بتا بلکل بھی پریشان نہیں ہونا تم نے اپنا کام بلکل سوڈٹ کیا ہے مریض کے پیچھے کوئی اسٹوری باقی رہ گئی ہے الحمدللہ اسٹوری سامنے آتی ہے جیسے اس کے علاج نہیں ہوا نا کل اسٹوری رہ گئی ہے اس کو بسو کی نوشہ کرتا ہے آج اس کا شام کو یہ رات کو بھی فون آیا اس نے کہا یارو میرے ویڈیو جو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ ہوگی میرا چینل ابھی مونٹائز ہوا ہے میرے کو بتائیں میرے چینل کے لیے میرے لیے نقصان دے میں نے کہا بھاڑ ملے گیا چکے پھروں کو تقلیق ہوتی ہے پانچ منٹ میں ایک منٹ کے بعد اس چالوں پھول کے بھی نکالی ویڈیو آج آئے تو گرمان کٹواد ہوگی تو ویڈیو اسٹوری میں نے اس کے شکروں میں نے وہ اس کی بھی اگر جس کا قریل آتی ہے ابھی میں پتہ نہیں لوڈ کی ہے میں نے ہوئی ہے نہیں اللہ کو سب اس میں ہوگا میں لوڈ کر لکھنے کی آگے بہت جاتا لوڈ ہو رہے ہوگی ہو گئی ہے تو اس کے کہنے میں نے ویڈیو بھی لیلے کر دی ایک منٹ کے بعد تن تر اسی وقت ہے دوسری بات کوئی ناراض نہیں ہے اس نے پہلے ہم نے پوچھ کے ویڈیو کریں اس کی بھی تو آخر تک منا کرتی تھی میری ویڈیو ہم نے بتھانے سے پہلے اندیوں پڑھ کریں پہلے تو تو پردہ کر آیا اور تیری ساتھ سے کچھ کے پردہ کرتیوں لاکرتی ایسہ کچھ ہے اس کی ماں سے کچھ ہے آپ میری نکاب لگاتے ہیں تو آپ میں مجھے نکاب لگاتے ہوں ہوں تی میں نکاب لگاتے ہیں یہ بھی گریو بھول ہے پوری علاج میں ہے ٹھیک ہے سات گندے کی مشکت کے بعد اس کی ایک آواز سے ویڈیو ڈیلیل کرتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ ویڈیو کی بیجا سے منا رہا ہے وہ تو وہاں بن رہے ہیں تیرے پاس تیرا موبائل ہے کوئی نکال دے نہیں نہیں ویڈیو کی تو بات نہیں میں نے کہا تیرا ویڈیو اور موبائل ہے میرا واشت میں نے کچھ بھی نہیں کہا اکھنا چلائد کر رہا ہوں میں تو کبیو میری لے جو ریٹ ہو رہا تو پروگرم لے رہا تو میں بولتا ہوں خالی ویڈیو کیوں تو یہ کہہ رہا ہوں ویڈیو جو تون نے ملوکو کیا وہ خلد نبس اتنی زباد کر رہا ہوں تم نے کیا کارت بات کر رہا ہوں ناراضی جو اچھا میں نے اس کو یہ بھی کہا تیری دیجئے کارت نہیں کرتا اگر ناراضیتا کو بلواتا تیرے کہنے کے تیری ماں کے ساتھ پروگلم میں آپ کو آن لائن بتا رہا ہو گئی تیرے بھائی بڑے کے ساتھ پروگلم دیکھا نہیں ہے اس کو میرا ججمنٹ بتا رہا ہے قدر پا بتا رہا ہے میرے پا کوئی پیچھے ہے وہ ایسا نہیں خدا ناگا اس کا دو جن محقل ایسا نہیں ہے میرے کوئی ڈاؤن اس کی ماں پہ میرے کوئی بتایا اس کو بٹھایا لیکن اس کی بیوی کی جو حاضر ہو لیتا مقبل ان کی ماں کو میں نہیں ہوئی لیکن کے بھائی کا بہنوں نے باتیں بتایا اس کا مطابی گئ کہ دو بات تسری بات یہ ایک ہے میرے کو کا کہ تجھی آسا لگتا ہے کہ میں جو ناگا سمجھے ہاں تیری بی بی کو میں نے بھورا میرا جئیی آپ کو نہیں کرتا کیا بولا میں نے میں نے بھولا نہیں کرتا ہے تو آپ نے بھولا م Effective میں سمجھے میں اعطا تو میں نے بھی ہی ناگاموا کی子 بھی بھی کرنے کی نایا میں کی مینٹ کی تو ہے اور گیا واپ بلٹ سوڑا سکتے ہیں کون کرنا ہے موچا موچی آواز نا ہے پھولے 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 آج جوڑ کے برخواستے ویڈیو ٹیلیل کریں دوسری بار سب پھولے موچی موچی شفا مل گئی ہوگی اللہ کا شکریہ آنے کا بنا کر رہی کون وہ سمجھایا اس کی گھوائش میں اُڑ گئی اب آگے موچی 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 حراج میں نے کیا تا اب تیری طلاق بھی ہوگی طلاق ہوگی بچی کا انتقال ہوگیا یہ اس کی بیوی اس کا بچہ جان نکلتی تھی بچے کی بیٹی کی اس کی بیوی اس کی ماں اس کی بیوی نہیں آئی ساس او سسر نے بولا تلق دے اپنی بیٹی کو بٹھاریں گے تو جاتا تو انہوں نے کرواتا ہے بھرنی ٹھیک ہے صحیح ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی بیوی اگر علاج نہیں کرا دی ہے اس کی بیٹی بھی انتقال کر گئے میں پہلے سے انڈیگریٹ کرتا رہا کہ مہربان ہی کرو اور انہوں نے زبردرستی طلاب بھی لیا ہے زبردرستی ہے یہ بیٹھا ہے اب یہ ایک سال نہیں ہوا اس کی شادی کو ڈیڑھ سال گوہ کا بول اور اس کی شادی میں مشکت ہو اس کی شادی کے اندر ایک سکتا ہے تو آپ کے پوٹے ہوئے یہ پلاسٹر لگے میں اس نے شادی کی بھی اس تو بسلا کیا تو اس لڑکی کے ساتھ پروبلم تھا شادی کے پہلے اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کو پورا دھڑ پھڑ گیا یہ سرادہ پھڑ گیا اس کی بیٹی کی وجہ سے اس نے بولا یہاں ذریقی میں اس کے باپ کو بھی نتا دیا گیا اس کو بھی نتا دیا گیا اس کی ماں کو نتا دیا گیا گھر پورا ڈگوا دیا روڑ پہ آگئے کیا تب لیا علیہ خان کو علاج کیا اس کے بعد مجید دو اور تھے اب بندہ نہ آئے اب بندہ نہ آئے آپ علاج کرو اور اگر آپ نے علاج نہیں کیا تو میں کہا جاؤں گا آپ میرے باپا کا در ہے میرے باپا کے مرید ہیں اگر آپ نے میرے علاج نہیں کیا تو میں خوشی کر دوں اللہ نہ کریے ایسی کام کر جاتا ہے میں کہاں کروں کیا ہو جاں یہ مجھ کو فون پہ کرتا ہے اگر آپ نے میرے علاج نہیں کیا تو کیا میرے مر جاؤں میں تو خوشی کر دوں آپ علاج کریں گو رہا ہے کلیر بلک میں نہیں گا کیا یہ بچالی میں اس کی بیوی نے اس کی بیوی نے کیا کوئی بینڈی کو مروایا ہے تمہاری بیوی نے تو منع کیا تو حسراتی تو تھے میں کیسے سمجھاؤں گوں تمہاری بیوی کیوں نہیں آئی بات میں طلاق ہو گئی بیٹی مر گئی اس کی آٹھ میں نہیں کسی کتنے دی بیٹی مر گئی وہ قبول ہے طلاق ہونا وہ قبول ہے علاق ہی نہیں کرنا اس کی بیٹی کی تو ساتھ اس کی ماں تو ساتھ بھی نا اس کی ماں کا کچھ ہو ہم نے نکالے اچھا کوئی مرنے کے بعد تو بتا مرنے کے بعد اس کی ماں باپ کو مرنے والا بودہ جو اس کی ماں سے مجھے گا اب اس کے باپ کو گنتکال ہوئے پچیس سال ہو گئے پچیس سال کے بعد تو سوچ سکتا ہے کہ کوئی مردہ قبر سے آئے اور بات کرے اپنے بچوں سے پچیس سال پہلے کسی کا باپ مر گیا ہو آکے بچوں سے بات کرے پوسیبل ہے ہاں یا نہ تیرے کوئی کشم ہے تیرے باپ سے بات کر رہی ہے تم کو تمہارے سلسل سے بات کر رہی دی یہ اس کا تیل ہوئی ہے پچیس سال پہلے مر جانے والے سے کوئی بات کر سکتا ہے ہے کوئی لاؤنا ہے کوئی بابا یہ انہوں نے بات کی ہے یہ کچھوں ان کو اپنی قبروں میں جانا ہے اس کی بہن نے بھی بات کیا اپنے باپ سے انہوں نے میں تسلیم نہیں کرتا ہوں کسی میں آنے والے کی بات کو نہیں مانتا ہوں میں کل اس کی بات مانا ہے کہ تو سری رام ہے ایک بات میں ملک سری رام ہے میں بارے ایک ہی بات کے در سری رام نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہے ایک ہی بات پر تکرار سیلے میری خدا کی قسم چار خپڑے والے ہوتے ہیں اس کی ماں کی ہاتھ جو ایک بات ہی بولتا تھا کہ میں سری رام ہوتے ہیں لیکن میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کسی جوائے تو ہوتا ہے تین گھنٹے تو میں نے اونی نہیں لگایا اگر میں بھپڑ مار دے تو تو کیا ہوتا اے یا تمہیں میری بیپو کو مارتی ہے کوئی نو کو جواز کو پیدا کرنا ہے جواز ویڈیو لے آئے ویڈیو اٹھا جو بھیک بھانا بھانا ہے نا اگر یہ بتاؤ کہ اس کی بھی آجات علاج کرانے کے لیے تو آج تو اس کی طلاح ہوتی ہے ہاں ہوتی طلاح بیٹی ملتی میں پہلے سی انٹیگیٹ کر رہا ہوں اللہ نے کرم کیا تو میں بتنی باتیں کرتا میرے پاس کوئی فیڈ کرنے والا جن موقع نہیں ہے لا الہ الا اللہ میرے موزد رسول اللہ میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے ایوین ان کو کام دیا ہے ان کو پوچھیں میرے مرید ہے بھر دو میں بیٹھے گا میں نے سارے سال میں ایک مرید اتنا بچہ نہیں دیا سب باپا کے مرید ہیں بیٹا بہو بیوی بچے ایک ایک باپا کے مرید ہیں میرا کوئی مرید نہیں آج تک سارے سالے کم عرض ہے یہ بچوں کو کام دیا ان کو نہیں بولا کہ میں تمہارا بابا ہوں عزت کرتے ہیں باپ سمجھ کے تو مہرونی ان کیا باپ سمجھانے کہیے میرے بھائی کے صرف اللہ اللہ رسول پا گوسے پا صحیح ہے وہ نہ چاہے تو میں کچھ نہیں نہیں وہ چاہے تو کسی کو بھی فائدہ پہنچا دیں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو میری قبر میں جانا اس کو پوچھو نا اس کے دو سال تک اس کے بیٹے پر خون نکلتا تھا تیرے بچے پر کچھ کیسے مارے ہیں پنجا اس کے پورے بنجوں پر یہ بچے علاج کا تنگیر تھا یہ پنجوں پر خون کے نشان اب وہ میرے کو بولتا ہے اس کا عامل یہاں آیا تھا سکلین نام تھا اس کا بولے تجھے مار دو میں نے کتنے میں مارے گا بولے پانچ نامیں تس لاکھ دیئے مار دے مجھے یہ کٹ ہے اس نے مہا سے پنجاب سے بیٹھا ہوا یہ کٹ ہے اس نے آمیر بنجاب میں یہاں کٹ ہے کوئی مانے گا اس بات کو کہ بندہ بنجاب میں پاگلے بیوکو بنا رہا ہے بھٹا کپڑے بھٹا یہ ماتم کر رہا تھا میرے کمرے میں رات کو کھولی تو دو بجے وہ دن ہوتا تھا تو میں اس کی ماں میرے کر رہا تھا رات کو ماتم کر رہا ہے بیٹھ کے وہ میرے سارے گھلوالے پریشانوں کے یہ کیا ہو رہا ہے صحیح ہے نا تو جواہ ہے نا ابے کپڑے بھاڑھو یہ وہ ماتم کر رہا ہے بلتا ہے میں شیعہ ہوں میں عامل ہوں میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں چار حاضر ایٹی ٹائم آئی ہیں اور اللہ نے اس کے بیٹوں کو چھپا دینی تھی میرے علاج نہیں کیا صرف پیٹا ہے پیٹنے پہ کام ہو گیا پیٹنے پہ کام ہو گیا یہ علاج نہیں کیا خدا دی قسم میں اس کے بیٹے کا علاج نہیں کیا یہ آیا ہے یا پوٹا ہے میرے ہاتھوں دیکھیں لوگوں کو کاتا ہے اس نے علاج نہیں کیا یہ سب بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہوں زخم کے ساتھ آیا یہ آت تک نشان نہیں ہے میرے پاؤں سے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے چیلنج کیا تھا دسلافوں پہ میں نے کہا میں دوں گا خدا کی قسم میں مار گیا میرے بچوں کو میرے بھٹیو بنا اس کو پوچھنا کہاں ہے اس کو کچھ نہیں بتائے گا سکلین کہاں ہے پنجاب میں جو جادو کر گئے میرے مرنے کے بعد میری زبان لاجر رکھنا اس کو دسلاف پوچھا دینا وہ نہیں سکلین اس کو پوچھانا مرد کے بچے باقی ہمارے بابوں پر لٹھا دی کہیں بھی جاؤنا علاج کرانے لگے میں خود خدا کی قسم اپنے کوتے کو لے کے گیا وہ پچاس دینا لیکن پہلے دل میں عقیدہ کیا ہے اللہ تو رسول پاک تیرے ولی یہ چاہیں گے کہ رب کا شہد کیا ہوگا کوئی بابا نہیں شہد دے سکتا میں نے ملے کے گیا کسی نے بولا یہ کروا لے میں نے لے کے گیا کسی نے بولا یوں کر لے یہاں رہ جاں ملے گیا جس نے جسا بولا میرے کوتے کے لئے کیا اب بھی میں نام امید نہیں خدا کی قسم میرے کوئی اتنا بولا ہے کہ تیرے کوتا بدنہ سال میں مر جائے گا اور اس کا جو تھے خالا کا بیٹا سگی خالا کا بیٹا اس کو سیم مماری تھی اس طرح ویلچئر پہ جبتا تھا اور دکٹوں نے پہلے سکے دیا چودہ سال میں دیت تو دیت مر گئے اس کا قطر میرے بیٹے ایک ہی سالی کا بیٹا بھر گیا چودہ سال میں اور ایک ہی بیٹا تو باتی تین بہنے بیٹا یہ کیا مر گیا میرے بیٹے کو خدا جی کے سن ڈیڈ لینڈ لی ڈاپٹروں نے بند دا تھا مطلب حل میں ایک سائر ہوتے میری باہو روکی ہے بلتی بابا میرے تو اوہ لازی نہیں ہے کوئی ایک ہی تو ہے میں کہا جاؤں گے میرے کہا مولا حسین کے بچوں سے بڑھن کے تیرے بچے مولا حسین کے میری بیوی کو روکی تھی باہ بیٹی کی تھی کھارا کھاتے ہوئے کمرے مولا حسین بابا میں نے کہتا ہی محفت کرتا اللہ کیا رہے حبیر سے اور نوازوں کے بچوں کو ایسے ہی وہ اللہ جو کعبہ کیوں نے ٹھوٹے سیمنٹ کا تو اس کو روکنے کے لئے عبابیر بھیج دیں وہ اللہ جو ایک بھائم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیں وہ اللہ جو اسپائیل ایرسلام کے ٹھوٹی زبا ہونے سے روک دیں وہ اللہ چھے مہنے کے علیہ السلام کا تیر نہیں روک سکتا جتنے بھی جتنے بھی ہماموسیٰ نے سب کو ریسپیکٹ دی کیا بولا کہ آپ جتنے میرے ساتھ آیا ہونا ایسا نہ ہو کہ آپ میرے حیاء میں میرے موں کے میرے اس پہ اپنی جان دے کو انہوں نے چراغ دیما کر بلے جس کو جانا چلے جس کو جانا چلے میں نہیں بلوں گا میری بیان سکم بھی شہید ہو بلے کوئی نہیں بلوں کو بتا ہی سب کو بتائے شہید ہونے والوں کو بتا شہید ہونے جاتا ہے اب اللہ کی مسئلہ پہ اللہ کے معاملات پہ اللہ کے چیز پہ یہ اس طرح سے نا امید ہو کے سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں خود شکر دیکھو رب العالم چاہے گا شفا ہوگی مجھے بھی نہیں بتا کہ یہاں سے ہوگی کئی اور سے ہاں لیکن نا امید ہو پریشانی ہو ٹھیک ہے بیٹ ڈائی بیٹ جانا ہے جا دونوں سوٹ تیرے پاس دونوں چیز تیرے اوپر ہیں جس ساتھ لوگ اچھا لگ کر لیں ہم مائوس ہے کیوں رغمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگیبان مولا